کاٹ لے گا زیادہ قریب نہیں یاد کرنا وہ دیکھیں غصے میں آگیا ہے مٹو مٹو بول رہا ہے یہ دیکھیں نا کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو دیکھیں یہاں پر آنکھیں اتنی غصے علی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے تو مجھے کاٹ لو یہ یہیں پر بیٹھی رہتی ہے اور وہ بوکس کے سامنے بیٹھ رہتا ہے شویب اکتر اور انار کلی نے آج کل اتنے زیادہ پر پھینکنا شروع کر دی ہیں کہ ہمیں ہر روز ان سارے بوکس میں سے صفائی کرنا پڑتی ہے دو بوکس میں صفائی کر چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں کتنے زیادہ چھوٹے چھوٹے پر پڑ ہوئے ہیں کافی ٹائم لگ جائے گا ابھی ان کو اٹھانے میں فیزنٹ کی فیمل کو دیکھیں یہ کوئی تنکہ اٹھایا ہوا ہے اس نے اور یہ شاید تنکہ اندر لے کر جانے کی کوشش کر یہ کافی دیر سے اس کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے میرے ہیال میں اس نے نیسٹنگ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زومان میں رکھیں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرجئے گا اور میری سٹوڈیو کو لائک کرجئے گا میں نے فیزنٹ کو صوبہ سے دیکھا کہ یہ جو میل ہے نا فیمل کے ساتھ مستیاں کرنے میں لگا ہوا تھا تو پھر میں نے کیا کیا یہ والے جو بوکس ہے نا اوپر پڑا ہوا تھا اس کو ہم نیچے لے آئیں اس کے اندر ریت اور مٹی رکھی اور ساتھ میں یہ والے جو گھاس ہے نا یہ بھی رکھ دی ہے کیونکہ میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ فیزنٹ جو ہوتے ہیں نا زمین کے اوپر گھاس رکھتے ہیں پھر انڈے دیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں بس ابھی جلدی سے ہم نے اندر کی صفحہ ہی کرنی ہے اور اس کے بعد یہ والے جو بوکس ہے نا وہاں اندر رکھ دینا ہے اور انشاءاللہ امید تو یہ ہی ہے جس طریقے سے یہ مستیاں کر رہے ہیں بہت جل انشاءاللہ یہ یہاں آبر انڈے دے دیں گے میں در آکے بیٹھے ہوں اس نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے اپنے ہی کوئی گانے گانا شروع کر دی ہے مزے مزے سے تو یہ دیکھیں آگی ہے میرے پاس کاٹنا نہیں ہے کیسے لڑا یہ کر رہی ہے اس کے ساتھ اس وچاری کی کوئی زندگی نہیں ہے ہر وقت ڈرتا ہی رہتا ہے اس سے مار ہی کھاتا رہتا ہے اور یہ ہے ہی بہت غصے والی مجھے بھی کاٹنے کے لیے پہلے بولاتی ہے پاس پھر کاٹنا شروع کر دیتی ہے گلی میں کافی دنوں سے ہم نے یہ پتھر رکھے ہوئے تھے تو ابھی ان سارے پتھروں کو ہم یہاں سے اٹھا کر گھر میں لے کر جا رہے ہیں یہ اتنے سارے پتھر یوز نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی جتنے استعمال ہوں گے باقی بطر ہم سارے کہیں نہ کہیں سائیڈ پہ رکھ دیں گے ہمارے میسٹر راجو ابھی ابھی آ رہے ہیں جی باہر صبح سے ان کو باہر نہیں لیا ساتھ میں پارٹنر بھی آ چکی ہے صبح سے دھوپ نہیں نکلی اور ابھی تھوڑی سی جو دھوپ نکلی تھی ایک دم سے پھر سورج بادنوں کے پیچھے جا چکا ہے ابھی ان کو لانے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس وقت پھر سردی شروع ہو جاتی ہے لیکن کوئی بات نہیں ان کو عادت ہوئی ہے تو روزانہ ہم تھوڑی سی دیر ان کو باہر لاتے ہیں تو اس کی وہ عادت پوری کرنے کے لیے وہ تو باہر جا چکی ہے چلو جی تم اپنے گھر میں جاؤ اس مچھلی کو دیکھیں یہ صبح نا ایسے اوپر آئی ہوئی تھی اور پتہ چل رہا تھا یہ بالکل مری ہوئی ہے لیکن جب میں نے اس کو ہلایا یہ دیکھیں یہ مری ہوئی نہیں ہے بلکل ہل جل رہی ہے اور بھاگ دوڑ رہی ہے اچھے سے کھا پی رہی ہے یہ کافی گندہ ہو جگہ ہے لیکن ابھی بس تھوڑے سے دن ہم بلکل فری ہو جائیں گے تو ہم خصوصی توجہوں اس ایکویریم کی طرح بھی کریں گے اس کو اچھا سا بنائیں گے اس کو صاف سے طرح کریں گے اور پھر ہم آپ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ کون سی مسئلی یہاں پر رکھنی جائیں پھر انشاءاللہ وہ ہم لے آئیں گے جس بٹیر کی آنکھیں خراب تھیں اس بٹیر کو میں نے یہاں پر الگ سے بند کر دی ہے ابھی دوائی لگائی ہے اور تھوڑی سی دیر پہلے ہم نے اس کو بند کی ہے اور ایک یہ والا بٹیر یہ تو بلکل ٹھیک تھا اس کی آنکھیں بلکل ٹھیک تھیں لیکن ایک دم سے اچانک پتہ نہیں کیا ہوا اٹھا ہے یہاں سے جب ہم صبح یہاں پر آئے تو میں نے دیکھا یہ بچارہ یہاں پر مرا ہوا پڑا ہے اس کی دو آنکھوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے اس کو سردی لگی ہوئے لیکن ماشاءاللہ سے باقی جو ہے نا ابھی یہاں پر بیٹھے ہو تھے کافی ایکٹیو ہیں اور بھاگ دوڑے ہیں یہ دیکھیں یہ تو سب سے بڑا تھا وہ چھوٹے والے ہیں جو سب سے بڑا تھا نا یہ فی میل تھی پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے بلکل ٹھیک ٹھاگ ایک دم سے مر گئی ہے مجھے تو ایسے شک پڑھا ہے جیسے شاید اس کو سردی لگی ہو تو آج ہم سردی گا یہاں پر پکا پکا انشاءاللہ انتظام کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری تھی اس کے تو سر کے بال بھی آنا شروع ہو گئے تھے اور زیادہ بال آ رہے تھے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بلکل پیاری کافی ہیلدی تھی اتنی بڑی موٹی شی تھی لیکن پتہ نہیں اس کو ایک دم سے کیا ہوا ہے شاید بلکل کا ڈرنا ہو بلکل کا ڈرنے کی وجہ سے بھی ایک دم سے ہرٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ پوری رات تو یہاں پر ایسے بلیاں گھوم رہی ہوتی ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کارنر میں یہ بیٹھی ہو اور بلکل نے یہاں سے آ کر جپٹا مارا رہا ہو اور اس کو ایک دم سے ہرٹ اٹیک آیا ہو اور یہ مر گئی ہو ماشاءاللہ سے جی ہمیں دو چیزیں آج مل چکی ہیں ایک تو یہ بلور جس کو میں کافی دن سے ڈھونڈ رہا تھا مجھے مل نہیں رہا تھا یہ بھی مل چکے ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں بر اب تو ہماری بیلا پکی پکی نہانے والی ہے اس کو آج ہم نہلا دیں گے اور اس سے سکھا دیں گے اور دوسرا ہمارا میگنٹ والا پارسل بھی آ چکے ہیں اسی سے ہم نے شاپر کو لگانا تھا ماسٹر کیج میں تو انشاءاللہ آج ہر حال میں ہم نے ایک تو ماسٹر کیج کو شاپر لگا دینا ہے اور دوسرا اس کے فرنٹ پر ہم نے ترپال بھی لگانی تھی تو ویلڈر بھائی سے بھی بات ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ بھی شام کو آ جائیں گے تو آج ہمارا جو ماسٹر کیج ہے نا وہ بلکل کمپلیٹ چاروں سائڈوں سے بند ہو جائے گا مجھے دیکھتے ہی نا اس کارنر میں آ جاتے ہیں اور میں بہت جلد ان کا علاج کرنے والا ہوں تاکہ اس کارنر میں آئی نہیں سکیں دروازہ ہی ہاں پر لگ جائے گا یہ آئی نہیں سکیں گے پھر بچوں بھاگتے رہنا جہاں پر بھی جانا ہوا رام سے رام سے رام سے جو 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 نہیں جو جو نکلو 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 یہ دیکھیں میں نے کچھ بلنا ہے بھائی صاحب اب تو یہ دیکھیں میں کچھ نہیں کہہ رہا چلو چلو جو نا بھا میں یہاں پر اس طرف جا رہا ہوں چلو نکلو مجھے اس طرف آجانا چاہیے یہ تو پکا ہی نا مجھے کٹنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا یہاں پر صرف تین ہنڈے باقی ہنڈے کے درگے ابھی تک یہاں پر تین ہنڈے ہیں اور ہمیں عبادت ہو چکی ہے یہاں سے روزانہ سات آٹھ ہنڈے اٹھانے کی تو جب تک سات آٹھ ہنڈے نہیں ہوتے ہم انڈے اٹھاتے ہی نہیں ہیں میرے حال میں اب راجہ رانی یہاں پر ماشاءاللہ سے خوش ہیں اور اس کی دم دیکھیں کتنی بڑی ہوتی جا رہی ہے اب اس کے اور پر بھی آئیں گے تو یہ کافی پیارا جیسے پہلے تھا ویسے خوبصورت ہو جائے گا ابھی میرے حال میں ہمیں اسے یہاں سے اٹھا لینا چاہیے کیونکہ اب یہاں پر فیل حال تو کوئی بھی بکرہ نہیں ہے اور گھر والے بھی گیا رہے ہیں یہ والی جگہ جو ہے اب بالکل اچھی نہیں لگتی راجہ رانی تو آ چکے ہیں لیکن لیکن اس دفعہ بکرے نہیں لائیں گے اس دفعہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہم یہاں کے لیے کوئی بکریاں لاتے ہیں ابھی سب کو باہر نکالنے کا ٹائم ہو گیا انہوں نے تو بالکل شور مچائے ہوئے آج ہو یار آج ہو چلو 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 نکلو شاباش ایک رہے ہیں تم بھی نکلو ہے کیا ہوگی اتنے سست ہوگی ہو انڈے ایک ہی انڈا ہے ابھی تک وہیں پر پڑھا ہویا ابھی ہم کیا کرتے ہیں پتہ کیوں کیونکہ اس کے چوزے جو تھے وہ ہم نے انکیوویٹر میں رکھی ہیں باہر سردی زیادہ ہیں تو ان کو ہم نے ہیٹ میں رکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو ریبٹس کے بال نظر آ رہے ہوں گے پتہ ہوا کیا بنتی پبلی باہر تھے اور مجھے یاد ہی نہیں رہی علی نے منع بھی کیا تھا کہ ان کو نہیں نکالنا میں نے گلتی سے نکال دیا اور یہاں پر ہوگی لڑائی انہوں نے حملہ کیا بنتی پبلی پہ اور یہاں پر اسی وائٹ ریبٹ کے مجھے لگتا ہے بال گر گیا ہے کیونکہ وہ تو مارتے نہیں ہیں خود ہی لڑائی میں گر گئے ہوں گے وہ تو بہت زیادہ شریف ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے بس ڈر سے بھاگ کے اپنے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں ان کی ذرا خوشیاں تو چیک کریں ماشاءاللہ سے یہ کتنے زیادہ پانی میں خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں جب بھی ہم ان کو نکالتے ہیں تو کیسے پانی میں ایک دم سے چلے جاتے ہیں اسی کے اندر کھاتے ہیں ابھی تو یہ جگہ چھوٹی ہے جب ہمارا بڑا والا پول تیار ہوگا تو یہ انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ خوش رہیں گے ہمارا سلکی اور چھوٹا والا چوزہ شاید ان دونوں میں دوستی ہو چکی ہے ان کو ہم نے صورت سے یہیں پر رکھا ہوا ہے یہیں پر دانہ پانی ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اور مزے سے کھیل رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ اس لیے بند کی ہے تاکہ یہ بچارہ اکیلہ نہ رہے ایک اس کا جسات ہی رہنا اس کو تو بلی لے گی ہے تو یہ بلکل اکیلہ جب ہو گیا تھا اس نے بہت زیادہ شورم چاہیا تو تب پھر مجبوری میں ہمیں اس کے ساتھ اس کو بھی شفٹ کرنا پڑا پھر ہم سفر بھی بلکل اکیلہ ہو چکے ہیں اس کی فیمل بھی پدنی کہاں چلی گی ہے اب صرف یہ رہ گیا ہے ان کا تو کنفرمہ یہ پکے ہیں یہ کہیں نہیں جانے والے مسئلہ کریئے پیر اور جل سے جل یہ انڈے دے دیں یہ جو ہے نا شام کے وقت کل یہاں پر گھوم رہے تھے اس کے بعد وہاں سٹک کے اوپر بیٹھے سٹک سے میل تو واپس آ گیا اور فیمل اڑ کر کہیں گئی اور پھر واپس ہی نہیں آئی تو اب میرا دل ہی نہیں کر رہا یہاں پر کوئی اور کو بوتر لانے کا کیونکہ باری باری نہ سارے اڑ کر چلے جاتے ہیں ایک فیمل گئی دوسری گئی اور پھر تیسری بھی چلے گئی تو یہاں پر میں سوچ رہا ہوں اگر یہ ہی انڈے بچے دے دیں انہی کی اولاد آگئی یہاں پر بڑھ جائیں تو وہ کہیں نہیں جائیں گے نیا تو میں جو بھی لاؤں گا وہ یہاں سے اڑ کر کہیں نہیں کہیں چلا جائیں گے ہمارے پول کے لیے ٹائلیں بھی آ چکی ہیں اور ٹائلوں کا کلر کونس ہے وہ تو انشاءاللہ جب لگیں گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا بہت ہی پیاری چیز ہوں گئی ہے اور یہاں بار ہمارے وارٹر فال کو اور ساتھ میں پول کو پتھر بھی لگ چکا ہے ماشاءاللہ کافی پیارا پتھر لگ رہے ہیں میرا پہلے دل نہیں تھا بلکل بھی یہ پتھر لگانے کا کیونکہ یہ پتھر جب آیا تھا تو کس فارم میں تھا اس طریقے کا تھا یہ اس طریقے کا اتنا موٹا موٹا پتھر جب بھائی کو میں نے بتایا تو یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر چھوڑ دو سب میں نے کرنا ہے اس کے بعد تمہیں پسند آئے گا ابھی بھی یہ فل تیار نہیں ہوا ابھی تو صرف یہاں پر پتھر لگا ہے اوپر یہاں پر پتھر لگنا ہے اندر ٹائل لگنی ہے اس کی فیلنگ ہونی ہے جو کہ میں نے اپنے مرضی کی کللتی کروانی ہے اس کے بعد یہ فائنل تیار ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ یہ کافی پیارا لگے گا بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت پیارا لگے گا آپ کو پسند آئے گا اور جب تیار ہوگا تو یہ آپ سب کو بھی بہت زیادہ پسند آئے گا پہلے تو میرا یہ دل تھا کہ ہم اس کو رنگ کروا لیتے ہیں باہر سے بھی رنگ کروائیں گے اندر سے بھی رنگ کروائیں گے لیکن پھر میرے مائن میں یہ ایڈیا آیا کہ رنگ تو ہر چار پانچ دن کے بعد خراب ہو جائے کرے گا ہمیں نیا کرنا پڑے گا تو کیوں نہ ہم یہاں پر ٹائل لگائیں جو آسانی سے سا بھی ہو جائے کرے گی اور یہ پتھر جتنا اس کے اوپر پانی پڑے گا یہ اتنا اور زیادہ پیارا لگے گا مالی بھائی کب سے آئے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں انہوں نے ہی ہماری ہیلپ کرنی ہے شاپر لگانے میں وہاں پر یہ بار بار کہہ رہے ہیں آج ہو اور میگنٹ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں اور ان کی گریپ ہے یہ پکڑ لیں گے نا شاپر کو پکڑ لیں گے کتنا پکڑ لیں گے یہ دیکھیں اب یہاں سے یہ نہیں اترے گا یہ تو کمزور سن ہے اتر جاتے ہیں سنگل بہت اوکھا اتر گا آسانی سے نہیں اترے گا یہ بھی کہہ رہے ہیں جب یہ شاپر کے ساتھ لگ جائے گا تو بہت پکڑ سے چھپک جائے گا اور پھر جب ہمیں اتارنا ہوگا ایزی بھی ہم اتار بھی لیں گے تاروں والا جو سسٹم ہے نا وہ ختم بھائی اس کو پانی لگا رہے ہیں آکے ایک تو یہ چمک جائے دوسرا سیمٹ کو پانی لگ جائے اور جہاں جہاں پر پانی لگ رہے ہیں واقعے میں ہی وہ جگہ شائن کر رہی ہے ایسے چمکنا شروع ہوگی اور پیاری لگ رہی ہے اس والے پیر نے شور مچایا ہوئے پتہ ہے کیوں شور مچایا ہوئے ہیں ان کا یا تو جب پانی ختم ہوتا ہے یا پھر دانا ختم ہوتا ہے پانی تو یہاں پر نظر آ رہا ہے بس دانا ہی ان کا ختم ہو چکا ہے اسی وجہ سے یہ شور مچا رہے ہیں بچے زیادہ ہو جاتے ہیں سارے دن کو فیڈ پر آتے رہتے ہیں اس سے جیسے دانا بار بار چینج کرنا پڑا ہے ابھی بھی دیکھیں کتنا شور مچا رہے ہیں ایک بچے شور مچا رہے ہیں ساد میں پیر بھی شور مچا رہے ہیں گلوشن کو دانا ڈال دیتا ہے ان میگنٹ کی وجہ سے یہ والے جو شاپر ہے ہم نے دو سے تین منٹ میں لگا لی اور یہ میگنٹ اتنے زیادہ سکتے ہیں کہ ابو چھوری کے ساتھ ایک ایک میگنٹ کو الگ کر رہے ہیں ابھی دوسری والی سائیڈ رہے گی ہے اس سائیڈ پر تھوڑا سا مشکل سے لگے گا کیونکہ یہاں سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو علی آئے گا وہ چھت پر جائے گا اور ہم یہاں پر کھڑے ہوں گے پھر ہم اس طرف بھی شاپر لگا دیں گے تھوڑی سی دیر کے بعد پھر ویلڈر بھائیں آئیں گے وہ یہاں پر ہمیں ہکے لگا کر دیں گے اور پھر سامنے بھی انشاءاللہ ترپال آ جائے گی تو ہمارا یہ والا جو کام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا مستری بھائی ابھی تک وہاں پر بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں بہت جلدی میں ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی یہ کام ختم کر کے کوئی اور کام سٹارٹ کرنا ہے تو آج کے جو بلوگ تھا وہ یہیں تک تھا اچھ کے بلوگ کو کریں گے یہیں پہ ختم مجھے رکھے گا اپنی دوامیات اگلے بلوگ تک کے لیے مجھے دیجئے جزت تب تک کے لیے اللہ حافظ